پچھلے کچھ عرصہ سے میں کوئی چیزیں پرموڈ کر رہا ہوں اس میں یہ کہ قدرتی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے اچھی ہیں جو پراسس ہوئی ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں تو اس کے اندر ایک چیز آپ کا کوکنگ آئل ہے دیکھیں دیسی گھی مکھن بہترین کوکنگ کے لیے ان کی اچھا کوئی نہیں ہے لیکن اگر آپ کو دیسی گھی اور مکھن نہیں اویلبل تو پھر آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں اس کے پاس آپشنز یہ آتے ہیں کہ بیجو کا تیل تو دنیا بھر میں بیجو کا تیل استعمال ہوتا ہے کون سے ہیں سویبین ہے کارن ہے کینولا ہے سن فلاور ہے سرسوں کا تیل بے شمار ایسے چیزیں ہیں جو کہ بیجو سے ملتا ہے جس کے پام آئل بھی موجود ہیں لیکن ان کے اندر کچھ بہت اچھے ہیں کچھ اچھے نہیں ہیں جو اچھے بھی ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ جب وہ ان کو سالمنٹ بیس ایکسٹریکٹ کرتے ہیں جو ملوں کے اندر اس کی ایکسٹریکشن ہوتی ہے اس کی صفائی ہوتی ہے وہ بلیچنگ ہوتی ہے ان کے اندر اتنے کیمیکل ڈال دی جاتے ہیں کہ وہ آپ کی صحت کے لیے بیڑا غرق کر دیتے ہیں تو پھر کیا کریں دیسی گھی مکھن یہ سب کچھ تو اویلبل نہیں ہے تو اس کے لیے میں نے آپ کو لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگ کینولا یوز کریں تو لوگوں نے کہا جی کینولا تو بزار میں وہ لے آئیں گے بزار والا کینولا اس میں پرابلم نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ بزار کا جو کینولا بھی ہے اس کے اندر اسی سے پچاسی فیصد پام آئل شامل ہے جو صحت کے لیے اچھا نہیں ہے انتہائی سستہ ہے ملائشیا سے وہ سابر بنانے کے لیے لاتے ہیں لیکن اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں اور صرف دس سے پندرہ فیصد اس کے اندر کینولا آئل ہوتا ہے اور دوسرا اس کی بریچنگ کرتے ہیں اس کی پروسس کرتے ہیں اس سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے تو کیا کریں تو اس کے لیے میں یہ بار بار ارز کر رہا ہوں کہ بزار سے آج کل فصل آ چکی ہے کینولا کی تو منڈیوں سے مل جاتا ہے کینولا کے بیج نہیں ملتا تو ورسہ والوں سے کینولا کا بیج ملتا ہے نہیں وہاں سے ملتا تو اب آپ خالص زمیدار سے یا ورسہ سے آپ کینولا کا تیل بھی لے سکتے ہیں اچھا لوگوں کو اب یہ نہیں سمجھ لگتی وہ سمجھتے ہیں کہ کینولا اور چیز ہے سرسوں اور چیز ہے رائے اور چیز ہے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بنیادی طور پر کیا ہے دو چیزیں ایک ہے رائے ایک ہے سرسوں رائے کس کو کہتے ہیں کہ رائے کے اندر یہ ہے سرسوں ہی ہیں عرف عام میں جسے ہم سرسوں کہتے ہیں وہ ہی ہے اس کی دو قسمیں ہیں رائے وہ ہے جو زیادہ تیز سمیل ہوتی ہے اس کو اچار میں استعمال کرتے ہیں جبکہ گوبی سروں سرسوں یا گوبی سروں ہوتی ہے دوسری وہ ہوتی ہے جو ہم عام طور پر سر کے اوپر لگاتے ہیں پکا بھی لیتے ہیں اسے پکوڑے غرابی تل لیتے ہیں دونوں میں پکوڑے تل لیتے ہیں لیکن ان دونوں میں پرابلم یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر عروس کی اصد گلوکسینا لیڈ دو تضاب ہوتے ہیں جو کہ جو فیٹی اصد ہوتے ہیں جو کہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہے اگر لمبا عرصہ استعمال کریں تو وہ شریعانوں میں جمتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں لیکن بزار والے سارے تیلوں سے ابھی بھی جو سرسوں کا تیل آپ پولو سے لیے وہ پھر بھی اچھا ہے آئیڈیل کیا ہے کہ ایک قسم بنائی گئی جو سرسوں کی بھی ہے اور رایا کی بھی ہے اس کے اندر کیا کیا ہے سائنٹسٹوں نے بریڈنگ کے ذریعے کسی جی ایمو کے ذریعے بریڈنگ کے ذریعے ان کے اندر یہ دونوں جو خطرناک گئے یا زہریلے یا سیت کے لیے اچھے کمپاؤنڈ نہیں ہے عروس کیسٹر گلوکسینا لیڈ وہ بہت کم کر دیے تو جس کو کم کر دیے اسی سرسوں اور اسی رایا کو کینولا کہتے ہیں یعنی کینولا ایک میٹھی سرسوں ہے کینولا سرسوں ہی ہے لیکن عام سرسوں سر پہ لگانے والی یا چار والی نہیں ہے یہ وہ ہے جس کے اندر عروس کیسٹر گلوکسینا لیڈ کم ہے تو اس کا جب تیل استعمال کرتے ہیں اس کو دنیا کا بہترین یعنی آلیب وائل کے بعد سب سے اچھا تیل وہ ہے تو وہ ککی کے لیے استعمال کریں وہ پیور ہوتا ہے تو اس کو لوگ کہتے ہیں اس کے اندر تو سرسوں کی سمیل آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں جب آپ کھانا پکاتے ہو جب پیاز فرائی کرتے ہو لسہ ندر کو اس کے اندر فرائی کرتے ہو سمیل ختم ہو جاتی ہے حالانکہ اس کے اندر کچھ طریقے بھی ہیں مجھے اس کے اندر پیاز فرائی کر لیں روٹی ڈال کے فرائی کر لیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ جب کھانا پکاتے ہو تو سمیل خود ہی فرائنگ کے دلگانی ختم ہو جاتی ہے تو یہ استعمال کریں یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے کیونکہ اس کے ادر اومیگا تھری فیٹی ایسڈ بھی ہے اور باقی پروفائل بھی اس کی بہت اچھی ہے اور آپ کی صحت کی صحت کے جیز آمن ہے بہت بہت شکریہ